دوستوں بہت ہی شدید گرم دن تھا آج بہت ہی شدید گرمی تھی سارا دن اور سارا دن شدید گرمی میں گزارنے کے بعد اب شام نکلی ہے تو ہم نے سوچا کہ تھوڑا گھر سے باہر نکلا جائے اور تھوڑی شام کی تھنڈی تھنڈی ہوا اور شام کے وقت کا لطف اٹھایا جائے تو ہم تھوڑا کھڑ سے باہر نکلے ہیں تو بہر کافی حد تک گرمی کی شدت کم ہو چکی ہے اور اب قربانی کے جانور بھی آنا شروع ہو گئے ہیں تو ساتھ ساتھ ہم قربانی کے جانور بھی دیکھتے ہوئے چلتے ہیں یہ یہاں پر ایک گائے آئی ہوئی ہے اور بچے جو ہیں وہ قربانی کے جانور کے ساتھ اپنا ٹائم گزار رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں ماشا اللہ ماشا اللہ بہت پیاز ہی سکا ہے مارنے والی گائے ہیں؟ مارتی نہیں ہے مالی کی تپیاز سے دیکھے کھڑا ہوا ہے مار دے گی مار دے گی مار دے گی مار دے گی نہیں مار دے گی آو نیو رائمین لگا رہی ہے رائمین دور ہے نیو پیٹھو پیر میں سے ہائی کا بھون رائمین پہ دیکھو رائمین کو دیکھو بچوں کو بلکل بھی ڈر نہیں لگتا ہے قربانی کے جانور سے اور اتنے قریب آ جاتے ہیں کہ دیکھتے بھی ڈر لگتا ہے یہاں یہ دیکھیں یہ ایک بہت ہی پیارا سا خوبصورت سا بھکرا ہے اور یہ انابیا اس کو کچھارا کھلانے کی کوشش کر رہی ہے بہت ہی سکون اور بہت ہی اتمنان سے بیٹھا ہوا ہے یہ تھوڑا سا کھڑا ہو تو اس کو کھڑا کر کے اس کی ویڈیو بنائی جائے بھیکس میں شکریہ تو بالیکن میں خوبصورت سے کیا جانور کو چھوڑ کر گھر کے اندر جایا جائے چلیں اور آگے بڑھتے ہیں بہت ہی پیارا بہت خوبصورت موسم ہو رہا ہے اور موسم کے ساتھ ساتھ گھر کے باہر لگی ہوئی کیاریوں میں یہ خوبصورت پھول بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں اور شام کے وقت سارا دن کی شدید گرمی کے بعد بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے یہ سب منظر شام کے راتے گرمی کی شدت تو کم ہو چکی ہے تھوڑی تھوڑی لیکن دھوک ابھی باقی ہے لیکن اس وقت کی دھوک کوئی زیادہ بری نہیں لگ رہی کیونکہ ساتھ ساتھ پشگوار سے ہوا بھی چل رہی ہے جو گرمی کی شدت کو کم کر رہی ہے اور شدید گرمی دن گزارنے کے بعد بہت ہی اچھی تھی لگ رہی ہے اور یہاں پہ دیکھیں جگہ پہ اور یہاں پہ کامی سارے بکرے آئے ہوئے ہیں تو چلیں بکروں کو قریب سے دیکھتے ہیں اچھا ہی ہے کہ سے ہوں وہاں پہ رہی ہے تو آپ کو ساتھ ساتھ اپنا چلیں ہے تو چلیں ساتھ اس بھی برکے ساتھ ہوں یہ سارے مبھی قربانی کیا ہے ماشا اللہ مبھی بہتر صورت ہے ہم کچھ رہے ہیں ہم انہیں دیکھنا ہے اور یہ ہمیں دیکھنا ہے بچے تو بار بار آدمیتنے کے لیے نکتر کسی ریڈائی ہیں بلیک آئیت ہیں ماشاءاللہ سارے ہی بکریں بہت زیادہ خوبصورت ہیں ماشاءاللہ اور یہ یہاں انابیا کی مستیاں جا رہی ہیں یہ انابیا جہاں جاتی ہے بکروں کے پاس چاہتی ہے کہ انہیں کچھ نہ کچھ کھلا دیتے چلیں جی تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں بچے بتا رہے ہیں کہ ایک جگہ پر اور دو گائے آئے ہوئی ہیں تو ہم وہ گائے بھی دیکھ رہیں گے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہاں گھروں کے باہر لگی ہوئی کیاریوں میں جو خوبصورت خوبصورت سے پھول کھولے ہیں وہ بھی دیکھاتی جا رہی ہوں اور شام کے اس وقت بہت ہی آنکھوں کو بھلے محسوس ہو رہے ہیں یہ اور خوبصورت ہے جی جناب تو ہم یہاں جگہ پہنچ چکے ہیں یہاں پہ بھی گائے کی جوڑی موجود ہے کتنے کی ہے تین لاکھ دس تین لاکھ دس اچھا تین لاکھ دس ہزار کی دو ساتھ بھی بہت کم دو ہے پچھے تو لاکھ مارے گا لگا کے دیکھو کچھ کرے گی تو بہتر چلیں گے لاکھ مارے گی نا تو دیکھو دیکھ رہی ہے اچھا بچوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس کے ساتھ فری ہونا ہے کہ کون مارے گا اور کون نہیں مارے گا تو بچوں کو اسیس کا اندازہ ہو جاتا ہے ابھی ہم جو پچھلی گائے دیکی تھی اس کو بچے کوک چپکا کے پیار کر رہے تھے لیکن اس کے قریب جا رہے ہیں لیکن گائے کو ہاتھ ضرور لگانا ہوتا ہے بچوں کو اس کو پیار ضرور کرنا ہوتا ہے گائیں ہیں یہ ہمارے گائے ہیں ہمارے گائے ہیں یہ ہمارے گائے ہیں ہم کیتنی خیال لکھتے ہیں ہم کتنا پیار ہیں ہم میں اس سے جاگہ فروانی کے لئے سابق صحیح اور چھوٹی راہیمین میں ہاں پر آ چکی ہے اور اس کو لگانا ہے ڈیر بھی رہی ہے اور ہاتھ بھی لگانا ہے جاؤ لگا نہیں کاٹے گی تو دوستوں ساتھی بہت بزاریا ہم نے گھر سے باہر تو اب واپس گھر کی طرف چلتے ہیں گھر سے کافی دور آ چکے ہیں چلتے چلتے جگہ جگہ گائے پکڑے دیکھتے دیکھتے تو اب ہم واپس گھر کی طرف چلتے ہیں دوستوں امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ نے ہمارے ساتھ انجوائی کیا ہوگا ہمارے چھوٹے سے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نائے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور آپ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ